السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمامی احباب اہد سنت کے لیے یہ خوشکبری کا اعلان ہے کہ سنی تبلیغی مشن ممبئی کی جانب سے آنے والی چھے مارچ دو ہزار بائیس کو بروز اتوار یعنی سنڈے کے دن ایک سنی تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے مدینہ جامع مسجد پارک سائٹ وکرولی ممبئی میں جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی تبلیغی مشن کے تمام علماء کرام مبلغین کرام اور عراقین تشریف لائیں گے اور دور و دلاز سے ممبئی بھر کے بہت سارے احباب اہلی سنت اس میں دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے حاضر ہوں گے صبح دس بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک یہ کیمپ چلے گا اور اس کے اندر الحمدللہ خاص مہمان حضور قاضی شہر ممبئی نبی رہ صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمود اخطر القادری صاحب قبلہ رضوی امجدی ناشر مسلک عالی حضرت علامہ مفتی محمد اخطر رضا صاحب قبلہ مجددی اور اس تنظیم کے فاؤنڈر اور بانی مفتی اسلام خلیفہ حضور محمود ملت حضرت علامہ مفتی امران القادری صاحب قبلہ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام تشریف لائیں گے جن کے بیانات ہوں گے اور پریکٹیکل نماز اور گسل وضو نماز جنازہ کفن دفن کا طریقہ سکھایا جائے گا لائب سوال جواب کا شیشن رہے گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تجوید کے ساتھ حضر میں صورتوں کی مشک کرائی جائے گی اور بھی بہت ساری انشاءاللہ اس کے اندر دینی معلومات آپ کو حاصل ہوگی لہذا آپ تمامی حضرات سے مزارش ہے کہ اپنے اپنے محلے میں جو سنی تبلیغی مشن کے ذمہ داران ہیں وہاں اپنا نام لکھوائیں اور خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں ان کا بھی معحول بنائیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں مختلف جگہوں سے انشاءاللہ سنی تبلیغی مشن کی بسیں اور گاڑیاں پارک سائٹ وکرولی آئیں گی تو آپ اپنے اپنے علاقے میں ذمہ داران سے رابطہ کریں اور خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ذمہ داران تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی تبلیغی مشن کے ہیڈ اوپس میرا روڈ ممبئی کے اندر آپ آ کر یا فون کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھرپور انتظام کر دیا جائے گا لہذا آپ تمامی حضرات آج سے ہی نیت کریں اور اپنا نام لکھوائیں اور اپنے بھائیوں کو عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و سنیت مسلکِ آلہ حضرت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم